حسن کیونکہ آپ کا ایڈوکیشن فیلڈ سے تعلق ہے ہمارے یہاں آج کل جو بچوں کا سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جب وہ نائن کلاس میں آتے ہیں تو کوئی کہتا ہے بائیو لوگ کوئی لیتا ہے کمپیوٹر لوگ ہمارے بچوں کو میٹرک کلاس تک یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جانا کس فیلڈ میں ہے کیریئر کانسلنگ کیسے کر رہے ہیں بچے بس ٹھیک ہے کچھ مخصوص جگہوں پر ٹھیک ہے کیریئر کانسلنگ ہو رہی ہے جہاں پہ پیرنٹس بہت زیادہ اجشے پڑے لکھے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں میڈل کلاس اور لور کلاس کی بچے کو میٹرک کلاس تک بچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے بنہا قائم ہے کس طرف موف کروں کیریئر کانسلنگ کس طرح کر رہے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کل جو پروفیشنز ہیں ہمارے وہ بلکل ہی چینج ہو چکے ہیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ صرف ڈاکٹر بن جاؤ انجنیر بن جاؤ بزنس کر لو لیکن اب ڈیٹا سائنٹسٹ بن رہے ہیں لوگ سائیبر سیکیورٹی پر کام کر رہے ہیں سپیس ایکسپوریشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اتنی تیزی 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 آ رہی ہیں اور اس کے لیے ہمیں اچھے پروفیشنل لوگ چاہی ہیں انفورچنٹلی جو برین برین چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر ہمارے پاس اچھے کریئے کامسللز نہیں ہیں اور ہمارے پاس اتنی اچھی یونیورسٹیز ہی نہیں ہیں جو بچے جس میں ایمپلیمنٹ کر سکیں اور جا سکیں اور ڈیفرنٹ فیلز کو ایکسپوری کر سکیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کو ٹیکنوکرات کو اچھے ایڈوکیشنسٹ کو لے کر آئیں باہر سے ان کو بتائیں کہ یہ فیلز بھی آویلیبل ہیں پاکستان کے اندر جس کو ایکسپور کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے باقی اچھی یونیورسٹیز تک ہم ان کو رسائی پچا سکیں ٹھیک ہے اور ان کو بتا سکیں کہ دنیا صرف ایک ویل نہیں ہے ایک ایکسپور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کی اور جیسے میں پڑھ کر آیا بھائی تو آئیم آلسو ایک کریئر کاؤنسلر این مائی سکول از ویل آئیم موٹیویٹ چیلرن کے آپ کو اس فیلز میں جائیں ادھر ادھر لکے جائیں ایون اگر میڈیکل فیلز کسی کو جانا ہے تو اس کے اندر بھی سائی بنایف ٹیکنالوجی آگئی ہے ڈیموٹلی آپ آپ آپریشن کر سکتے ہیں لوگوں کے ملٹیپل فیلز ہیں جس کو ہمیں ایکسپور کرنا چاہیے اور بچوں کو آویرنس اور آج کل تو آپ کو بتا ہے ہر چیز فنگر ٹپ پہ ہے دیجیٹل زمانہ ہے ہر چیز آویلیبل ہے اور بچوں کو چاہیے کہ وہ ڈیفرنٹ اور ہمارے پیرنٹس کو بھی اپنی منٹالیٹی چینج کرنی پڑے گی تھوڑی سی جو تردیشنل ان کی منٹالیٹی ہے کہ بچے کو اسی راستے پر چلنا ہے ان کو چینج کرنا ہے بچوں کو اپنے پیشن اور کریٹیوٹی سے ان کو آگے لے کے چلنا ہے اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس کی جانب سے ریزن یہ ہوتا ہے میں ابھی بات کر رہا ہوں میڈل کلاس لوہر کلاس پیرنٹس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر یہ اس فیلڈ میں یہاں تک پڑھ لے گا تو اس کی ایک جوب لگ جائے گی ہو سکتا ہے بچہ بہت کریٹیو ہو وہ بہت ٹیلنٹیڈ ہو لیکن ایک کیونکہ ہمارے ملک کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو وہ یہی سوچ کے کہ بس ٹھیک ہے یہاں تک پڑھا دو اس نے گریجویٹ کرا لو تو اس کی کوئی جوب لگ جائے گی انٹر کرا لو تو یہ جوب لگ جائے گی اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیتے اب وہ تو اولڈ سکول ہے لیکن ان کی پھر کانسلنگ کیسے کر رہے ہیں وہ تو سوچتے ہیں با ٹھیک ہے یار یہ تو سامنے والا غلط بول رہا ہے اس کی کیا بولنے کی بات ہے ہمارے ملک میں یہی ایشو ہے کہ ہم انٹرپونرشپ اور کریٹیویٹی کو جنہاں انکاریج نہیں کرتے ہم یہی کھلتے کہ نئی بچہ ادھر چل جائے تو اس کو ایک سرٹن جوب مل جائے گی اور ہم اپنے کپاسٹی کو ایکسپوری نہیں کرتے تو پیرنٹس کو بھی ہمیں آویرنیس دینی پڑے گی کہ ملٹپل اپورچونٹیز ہیں بچوں کی اور ٹونی فارس سینچوری کی نیڈز ہیں سکل سیٹس ہیں سکل بیس لرننگ آپ کو پتہ ہے کتنی ایمپورٹنٹ ہو گئی ہے اور بچوں کو ان سب چیزوں کا ایکسپورجر دینا سکول کی ذمہ داری ہے یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیلز اگزیس کرتی ہیں ان کو ہم جیسے اب ہمارے سکول ہے ہم ہم ادھر روبوٹکس ہم نے انڈیوز کروائی ہے ہم ادھر فارن لینگوژیز پڑھا رہے ہیں بچوں کو ملٹپل ڈیفرنڈ گلوبل پرسپیکٹیوز جیسے سبجیکس پڑھا رہے ہیں تاکہ بچوں کو پاس چل سکے کہ اس دنیا میں اگزیسٹ کیا 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 کرتا ہے کون کون سی فیلز اگزیس کرتی ہیں اور پیرنٹس اگین جیسے ہم آگے بڑھیں گے اپنیٹیز کریئٹ ہوں گی تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے ورنہ مشکل ہو جائے گا یہ سوال میں نے اس وقت کیا کیونکہ ہم جاتے رہتے ہیں ہم بلوچستان کے علاقوں میں بھی گئے اور علاقوں میں بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ٹیلنٹ بہت موجود ہوتا ہے اور اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ ہم خود حیران ہو جاتے کہ یہ اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے لیکن اس کے ٹیلنٹ کو سامنے نہیں آنے دیئے تھا اب تو بارال تھینکس تو سوشل میڈیا جہاں اس کے بہت نیگٹیف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہیں کچھ پوزیٹیف چیزیں بھی سامنے نظر آتی ہیں بچے نکل کے آتے ہیں ان کا ٹیلنٹ نکل کے آتا ہے